جب سے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو موت کا سامنا کرنا پڑا ہے ملک بھر میں خبریں اڑ رہی ہیں کہ انہوں نے تو خانہ کعبہ کو جالی مہدی کے قبضے سے آزاد کروایا تھا وہ کیسے غددار ہو سکتے ہیں اداکارہ وینا ملک نے ٹویٹ کی کہ پرویز مشرف وہ ہے جس نے خانہ کعبہ پر اسلام دشمنوں کا حملہ ناکام بنایا اور وہ واحد فوجی ہے جس نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر ازان دی بھلا وہ شخص اسلامی جمہوریہ پاکستان سے غدداری کیسے کر سکتا تھا اس کے علاوہ بعض وفاقی وزارہ بھی پرویز مشرف کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں ریکارڈ کی درستی کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بتایا جائے کہ آج سے چالیس سال قبل خانہ کعبہ میں ہوا کیا تھا اور اس میں پرویز مشرف نے کیا کردار ادا کیا تھا 20 نومبر 1989 کو صبح نماز فجر کے بعد جہمان العیبی نامی ایک سعودی سابق فوجی نے اپنے چار سو ساتھیوں کے ہمراہ خانہ کعبہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں موجود ہزاروں نمازیوں کو یرغہ مال بنا لیا جہمان کا دعویٰ تھا کہ اس کے ایک ساتھی محمد القہطانی مہدی ہیں اور تمام عالم اسلام پر فرض ہو گیا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں سعودی حکومت نے ان دہشتگردوں سے خانہ کعبہ کو چھڑانے کے لیے متعدد کوششیں کی پولیس بھیجی فوجی دستے بھیجے کمانڈو ایکشن کرنے کی کوشش کی لیکن جہمان نے مسجد الحرام کے میناروں پر مشین گنے نصب کر کے رکھی تھی اس لیے جو بھی قریب آتا تھا اسے گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا آخر سعودی حکومت نے فرانس سے رابطہ کیا اور وہاں سے تین خصوصی کمانڈوز سعودی عرب پہنچے انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کی دیواروں میں بارور سے زراخ کیے پھر بھی ہوشی کی گیس چھوڑی اور اس دوران حلہ بول کر دہشتگردوں کو قابو کر لیا اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد اس قسم کی تلات گردش میں آ گئیں کہ پاکستانی کمانڈوز نے آپریشن میں حصہ لیا تھا جب جنرل مشرف اقتدار میں آئے تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ ان کمانڈوز میں وہ بھی شامل تھے دوزر سولہ میں ایک نیجی چینل کے اینکر جعوید چودری کے پروگرام میں پاکستانی سیاستدان احمد رزا قصوری نے بھی اس قسم کا دعویٰ کیا کہ میجر پرویز مشرف نے کعبہ سے دہشتگردوں کو فلش آؤٹ کیا لیکن اس دعویٰ کی تردید میں دیر نہیں لگی چند منٹوں کے اندر اندر اسی پروگرام کے دوران برگڑیہ جعوید حسین نے فون کر کے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور پاکستانی کمانڈوز اس کا روائے میں شامل نہیں تھے اور ویسے بھی اگر پرویز مشرف نے اس کا روائے میں حصہ لیا ہوتا تو وہ اس کا ذکر اپنی آبیتی ان دی لائن آف فائر میں ضرور کرتے اس کتاب میں انہوں نے انیس سو ناسی کے متفرق واقعات تو لکھے ہیں لیکن مکہ میں ہونے والے کسی آپریشن کا ذکر نہیں کیا بلکہ کتاب کے صفحہ نمبر پینسٹ پر لکھتے ہیں کہ انیس سو اٹھتر میں وہ لیفٹنینٹ کرنل بن گئے تھے میجر مشرف والی تھیوری تو یہی غلط ثابت ہو گئی اسی صفحے پر آگے جا کر وہ فرماتے ہیں کہ انیس سو ناسی میں ان کی پوسٹنگ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں بطور انسٹرکٹر ہو گئی تھی ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں ان کی بطور میجر کمانڈو مکہ میں تیناتی خارج از بحث ہو جاتی ہے وہ انیس سو نواسی کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہ تک بتاتے ہیں کہ انہوں نے سٹاف کالج میں بغیر پرچی کے تقریر کرنے کا ہنر کیسے سکھا اور کیسے پندرہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے فوجیوں کے ساتھ بڑا یادگار وقت گزرا اگر کوئی ذکر نہیں تو خانہ کعبہ پر ہم لے اور اسے جالی مہدی کے حامیوں سے چھڑوانے کے کارنامے کا اور ویسے بھی آپ اور ہم جس پرویز مشرف کو جانتے ہیں وہ اپنے سید ہونے پر ناز کرتے ہیں اور بسط فخر کہتے ہیں کہ میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا تھا ہمارا خیال ہے کہ اگر انہوں نے خانہ کعبہ کو چھڑوانے میں کوئی کردار ادا کیا ہوتا تو اس کا کہیں نہ کہیں ذکر ضرور کرتے ہیں